اعوذ باللہ من الشیطان الراجعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ وصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ صلو اللہ ہم بات کریں گے شال کی ہیوی ایمپریڈیڈ ہو جا پشمینہ شال جو فیبریک ہوتا ہے نا فیبریک کا بتا رہے ہیں بسکلی بنوایا تو خود اپنا تھا اس کو بول بھی کہہ سکتے ہیں پشمینہ بول بھی بول سکتے ہیں ویڈیو کے شروع میں ہی عرض کرتے کہلیں ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا آپ کو بھی پتہ حالات کیا ہیں اس ٹائم پاکستان کے آپ بھی دعا کیلئے گا ہم بھی کریں گے ایک التلاہ یہی کرنی ہے زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ورد کریں محتصر سی بات یہ جو بھی ہو جانا گستاہ رسول جو مرضی آپ سمجھیں وہ بچنا نہیں ہے اور آج یہ دل یہ نہیں ہے کہ ہاں جی ویڈیو بنائیے ایک مجبوری یہی کہہ لیں اسی طرح ہم اپنا پیغام آپ کو شیئر کریں گے ڈیٹیل اس کی شروع میں بتا دیتے ہیں بعد میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات بھی ہو گی آپ سے شال جی فولی امبریڈیڈ ہو گی آلموسٹ اڈائی میٹر پہ شال ہو گی فیبرک لو اس کا ہے بنوایا خود تھا لاسٹ ائر ہی پشمینہ شال بھی بول سکتے ہیں وول بھی بول سکتے ہیں فیبرک کافی اچھا تھا دیکھنا جتنا کام ہے اور یہ والے ڈیزائن ہم نے بریزے کے اس ٹائم کپی کیے تھے کہہ لیں آپ بریزے کی ویب سائٹ پہ بھی لائیں گے یہ آپ کو نظر آ جائیں گے آلموسٹ ایسے ہی ہوں گے ہاں بریزے نے ایک کم نہیں تھا جو ہم نے اس میں امنڈمنٹ کی تھی یہ والا پیچ اس کے اول سائٹ دیکھیں یہ سارا جامعہ وار لگا ہو جا یہ کیوں لگوایا تھا ایک تو اس کے ویٹ زیادہ ہو جائے اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے سب کے ساتھ یہ پیچ لگے ہوں گے فور سائٹ بارڈر ہو جائے ویٹ بھی اس کا زیادہ ہو جائے میں شروع میں ہی عرض کرتا جلوں نفاست کافی زیادہ ہے اور ایک ارز یہ بھی ہے کہ وہ لگا جو مجھے جسٹ یہی بلیک دے دیں گے یہ زنک کلر دے دیں ریکویسٹہ فی الحال وہ صبر کر لیں کیونکہ اب اس کی جسٹ کرافٹ ہم دیکھیں نا یہ بلیک کی یہ تقریبا تقریبا اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے بیسے ستائی سو کے قریب قریب ہے تو لیکن آپ آج انشاءاللہ مناسب پرائس ہی دیں گے اس پہ بھی کام زیادہ تھا یہ جو زنک ہے ویٹ بھی زیادہ ہے میں دوبارہ عرض کرتا جلوں اس کو خلقی شعال نہ سمجھے گا لائٹ ویٹ نہیں ہے ویٹ زیادہ ہے اس کا جتنا اس کے اوپر کام ہے تو یہ ہدھی ہیوی بن گئی ہے فور سائٹ بارڈر ہیں اور یہ بھی امبریڈٹ ہے اس کے نٹلے آپ اگر یہ دیکھیں گے تو یہ سارا آپ کو جو ڈلامہ وارجسٹروں بولتے ہیں وہ نظر آ جائے گا قوالٹی لاسٹ یئر بھی سہل کیا تھے میں بھی یہ ڈیزائن نہیں شورٹ کروایا تھا کچھ ڈیزائن کروا دیا تھے کیونکہ یہ لیٹ سٹاٹ ملا تھا کافی ٹائم لگ گیا تھا آج کل کچھ ڈیمانڈ تھی لیشال کی اس لیے آپ کو دکھا رہے ہیں قوالٹی بہترین ہے ہمارے لحاظ سے باقی واللہ عالم میرے خیال سے وہ کسر کوئی نہیں رہتی تھی اس کے اوپر امبریڈٹ کتنی کرواتے یا پیٹ کے علاوہ اور کیا لگواتے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی بہتر سے بہتر بنانے کی اگر آپ اس کو قریب سے بھی دیکھیں گے اس کی امبریڈٹ دیکھیں پوری شال ہی امبریڈٹ ہے پھر اگین اس کو بھی دیکھیں یہ تو ہے کہ سارا امبریڈٹ اس کے ساتھ یہ بھی پیٹ بنا مطلب سوری پیٹ نہیں ہے ایک بریک بارڈر کیلیاں بنا ہو گئے اس کے بعد پھر یہ دوسرا بارڈر بنا ہو گئے تو مطلب دو دو بارڈر تھے جاما بار سب کے ساتھ لگا ہو جا فور سائیڈ بارڈر ہو جا کافی کام تھا مطلب یہ صرف پلین فیبرک ہے اس کے اوپر جتنا بھی آپ کا نظر آ رہا یہ سارا تھریڈ ورک ہی نظر آ رہا ہے اور اس کو اگر قریب سے دیکھیں گے اس کے اندر بھی سیلف ڈیزائن ان تھی فیبرک یہ خود بنوایا تھا ایک شال کی پرائس صرف صرف ٹلوبی سو ہوگی صرف ایکر قویسٹ ہے سیلیکشن نہیں ہوگی سب ہی دیں گے مطلب یہ پانٹ کا سیٹ بنایا ہے پانٹ ہی شالیں دیں گے اب یہ بھی دیکھیں گے ییلو کلر میں کھولی امپریڈیڈ ہے جتنا ہو سکا تھا ہم نے دوستر صاحب سے کام کروایا تھا پہلے بھی بتا چکے ہیں بریزے کا کوشش کی تھی اس انداز سے بنانے کی ان کی شال کی پرائس آپ کو آئیڈیا ہے یہ والا ڈیزائن اگر آپ دیکھیں گے میرے خیال سے انیس ہزار یا اٹھارہ ہزار پی ان کی پرائس تھی آلموس اسی انداز سے بنوانے کی کوشش کی تھی کام بہت زیادہ کروایا تھا وہ آپ کو نظر آرہا ہو جا ویڈیو میں ایک شال کی پرائس صرف اور صرف دو ہزار کلار سو ہو گی اور یہ اسی انداز سے آئی کہ تصویر بغیرہ نہیں لگائی گئی اس کو پانچ شال ہونگی جو بن لیں گے بارہ ہزار کی تین سو آل آور پاکستان کوریر کلارلیز آلے گا یہ پانچ شال جو ہونگی انکلوڈن کوریر کلارلیز کے آل آور پاکستان بن لیں گے بارہ ہزار تین سو روپے میں ریکویسٹ ہے سیلیکشن نہ کروائیے گا جن لوگوں کا سیلیکشن میں کلائیے وہ کچھ دن ویٹ کر لیں میئرمنٹ آلموسٹ اڑائی میٹر ہے مطلب یہ تقریباً سپونے تین گز بن جاتی ہے غالباً میرے خیال سے اگر ساری جتنی بھی دکھائی ہیں سب سے ہلکی یہ شو ہو رہی لیکن یہ بھی ہلکی نہیں ہے اس کا اگر سائٹ پہ دیکھیں گے نا تقریباً یہ دس سنٹ تو یہی بارڈر ہے اس کے علاوہ تو دس سنٹ اس سائٹ پہ دس سنٹ اس سائٹ پہ درمیان میں یہ موٹیو گرف ہیں مطلب کام کرفی گفنس میں کروایا گیا تھا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ویڈ سب کے ہی زیادہ ہیں اول سائٹ دیکھیں گے اس کو بھی جاما وار لگا ہو جا اپنی طرف سے اگر وہی بات ہے کوشش یہی تھی کہ اکھلی سے اکھلی کوشش یہی تھی کہ اکھلی سے اکھلی شال بنا کے آپ کی حدمت میں پیش کی جائے اب آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے دیکھیں ہر اہم بھی غناگار ہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن جوہنا نموسی رسالت کا معاملہ اس میں معافی نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا اس لئے خدا رہا سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کچھ بھی بولنے سے پہلے سو دفعہ سوچ لیے گا اچھا سنتے تھے نا بچپن میں بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں اس معاملے میں کچھ بھی الٹا بولنے سے پہلے سو دفعہ کم سے کم سوچ لیے گا ضرور کہ ہم کن کو برا کہنے لگے آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی درد ہوتا ہوگا جی روڈ بلاکیوں میں ایسا کر دیا دیکھیں کس سنسلے میں انہوں نے بلاک کیے ایوان کے جو سننے میں آیا انہوں نے تو یہاں تک مطلب گورنمنٹ نے آفر کروا دی تھی کہ سعاد رزوی صاحب کو رہا کر دیتے ہیں بے شک مجھے نظر بند ہی رکھیں لیکن ہمارا پہلا مطالبہ تھا فرانس کے سفیر والا یہ تو ہمارے وزیر دفعہ صاحب بھی فرماک لکھے ہیں کہ تحریک لبیق والوں کی بھی سب سے پہلی جو شک ہے وہ فرانس کے سفیر ہے اس کے علاوہ ہم ان کے ساری باتیں ماننے کو تیار ہیں اس کا مطلب میری سمجھ کے مطابق تو یہی آتا ہے کہ ہم آقی علیہ السلام کے نموس کے معاملے میں اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ بچلا کے رکھیں اغداری کریں میں کہتا ہوں مجھ پہ مشکل ٹائم آ گیا ہے اچھا یار کلو میں یہ چھوڑ دیتا ہوں میرے لئے آسانی ہے اپنی ذات نہ دیکھیں یہی شکر ادا کریں تاک قیامت کہ یار ہمیں آقی علیہ السلام نے ہم کیسوں کے اپنا امتی رکھا ہے خدا رہا آپ لوگوں سے التقلاح ہے جن جن رستے میں یہ نموس رسالہ کے مجلاحہ دکھا رہے ہیں جتنا ہو سکے ان کی حدمت کریں ان کے لئے دوا کریں اور ہمیں بھی اقلاحیے کہ جتنا ہو سکے دیکھیں انسان کو اپنی موت کا نہیں پتا پتہ نہیں یہ ویڈیو لاؤسٹ ہو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن سب سے پہلے قلب آپ نے قبر میں بھی جانا ہے آقی علیہ السلام نے وہاں پر کام تھا یہاں پر یہاں میرے چھوٹے چھوٹے بکلے تھے میرے والدین برے تھے کوئی ایشو نہیں چلنا کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان مال دولت اولاد ایون کے سب کچھ سے زیادہ آقی علیہ السلام کو نہ سمجھے نہ جانے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا چھوٹے چھوٹے ایچو آر اینجلی نہیں چلی وہ روڈ بلاک ہے ایسے ہے ویسے ہے خدا رہا میں اگین یہی عرض کروں گا کچھ بھی الٹا بولنے سے پہلے سو دفعہ سوکھیے گا یہ ایمان کا سوال ہے انتخائی خصاص ترین یہ ٹوپک ہے اس لئے اس میں فضول نہ بولیے گا یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے دوسرا تاریخ میں جو ہمارے سننے میں بھی اور دیکھا بھی جو ہے آج تک اپنی لائف میں تو ایسا نہیں دیکھا تھا کہ کسی بھی لو مطلب یہ کہا رہے ہوں مارک یا احتلال کسی کے اوپر تضاب پھینکا گیا وائٹر کینن سے ویڈیوز بھی آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ہم نے بھی دیکھی ہیں تضاب پھینکا گیا ہے اور اللہ معاف کرے یہ بھی سننے میں آیا ہے ایئر سے مطلب کے ہیلی کیپٹر کے ثروفائرنگ کی گئی ہے آج آج بروز بدھ والے دن یہ ویڈیو میں بھی کل اپلوڈ ہو یا جمعت المبارک کو ہو لیکن بہت تکلیف دے باتیں ہیں کیا ہو رہا ہے اور ہم پھر بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں جی میں بات وہی کروں گا اس معاملے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے کم سے کم سو دفعہ سوچئے گا کچھ بھی الٹا بولنے سے پہلے پھر آتی ہے جی وہ دہشتگرد ہیں میں نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی ایک بندے کے پاس بھی میں نے میں آگر اپنی بات کروں تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ایون کے ٹھوری تک نہیں دیکھی کلاشیاں یا اس طرح تو مطلب یہ اس لئے تو بالکل بھی نہیں ٹھوری تک بھی نہیں دیکھی میں نے تو نائی نظر آئی ہے ایون کے آج بھی ان کا جو سربراہ تھے مطلب ان کے رکنے شورا ان کا وائس میسل تھا ایون کے ادھر فائرنگ بھی ہو رہی ہے مطلب آنسو گیس شیل پھینک رہے ہیں تو وہ یہی فرما رہے ہیں کہ بابا جی کا بیان یاد رکھے گا پولیس والوں کو کچھ نہیں کہنا وہ ہمارے بچے ہیں تو یہ اب صاف ظاہر ہوتا ہے تصویر کے دونوں رخ وہ کیا چلا رہے ہیں اور یہ کیا چلا رہے ہیں اگین ارض ہے جتنا ہو سکے درود اسلام پیش کریں آقی علیہ السلام کی بارگاہ میں اکیلے بیٹھ کے کم از کم بارہ منٹی آقی علیہ السلام کی بارگاہ میں التگلہ کریں گر کرائیں کہ یا اللہ سبحانہ تعالی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مشکل ٹائم سے گزاریں ختم ہو ہم اس معاملے میں سرخ رو ہوں دیکھیں قیامت و بعد میں آنی ہے پہلے ہم نے قبر میں ہی آقی علیہ السلام کا سامنا کرنا پر جانا ہے ہمیں کہ کم سے کم اتنی تو دعا ضرور مانگیں کہ یا رسول اللہ ہم کب آپ کے سامنے پیش ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں خدا رہے اس معاملے میں سوکیے گا ضرور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ محافظ